آئیے دیکھتے ہیں کہ نیچر میں کاربو ہائیڈریٹس کے کون کونسے سورسز موجود ہیں کاربو ہائیڈریٹس بہت ابنڈنٹ مولیکیولز ہیں آپ جدھر بھی نظر دوڑائیں آپ کو کاربو ہائیڈریٹ رچ سورسز نظر آئیں گے مثال کے طور پر تمام درخت اور تمام پودے ان میں ایک ایمپورٹنٹ کاربو ہائیڈریٹ سیلیولوز موجود ہوتا ہے سیلیولوز تمام پلانٹس کی سیل وال کا ایک اسنشل انٹیگرل کمپوننٹ ہے کاربو ہائیڈریٹس تمام لیونگ سیلز میں اور لیونگ سیلز کے بھی مختلف حصوں میں بہت زیادہ وافر مقتار میں موجود ہوتے ہیں ہم نے سیلیولوز کی بات کی سیلیولوز پلانٹس سیل وال کا ایک ایمپورٹنٹ کمپوننٹ ہے اور یہ ایک کمپلیکس کاربو ہائیڈریٹ ہے بعض چیزیں جیسا کہ وڈ کا پاس یعنی کٹن اور پیپر یہ آلموسٹ نائنٹی نائن پرسنٹ سے بھی زیادہ پیور سیلیولوز کی کچھ ایکسیمپلز ہیں جن غزاؤں میں کاربو ہائیڈریٹس موجود ہوتے ہیں ان میں سیریلز یعنی غلہ اناج جس کو کہا جاتا ہے یہ سر فیرست ہیں گندم، چاول، باجرہ، جوار وغیرہ ان تمام غزاؤں میں کاربو ہائیڈریٹس بہت ابنڈنس میں موجود ہوتے ہیں اس کے علاوہ جتنے بھی سیڈز ہماری غزاؤں میں شامل ہیں ان تمام سیڈز میں بھی کاربو ہائیڈریٹس کی ایک فارم سٹارچ بہت زیادہ مقدار میں موجود ہوتی ہے کاربو ہائیڈریٹس والی غزاؤں میں ٹیوبرز جیسا کہ پٹیٹو اور شکر قندی وغیرہ شامل ہیں یہ بھی انکلوٹ کی جاتی ہیں تمام پھل اور سبزیاں کاربو ہائیڈریٹ رچ ہوتے ہیں گنا یا شگر کے ان کے اندر سکروز کاربو ہائیڈریٹ موجود ہوتا ہے اور دودھ میں بھی لیکٹوز کاربو ہائیڈریٹ موجود ہوتا ہے اسی کاربو ہائیڈریٹ کی وجہ سے دودھ کا ذائقہ میٹھا ہوتا ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے یہ زیادہ تر غزائیں جو موجود ہیں یا زیادہ تر پلانٹس جو موجود ہیں ان سبھی میں مختلف طرح کے کاربو ہائیڈریٹس وافر مقدار میں موجود ہوتے ہیں موسیقی